ایک اور سوال یہ کیا جا رہا ہے کہ پیدل حج کا کیا حکم ہے جس بندے کو سواری میسر نہیں ہے اور اگر وہ بندہ پیدل حج کرنے کے لئے نکلتا ہے تو بھر وہی ایک اس کا اپنا راستہ ہے کہ وہ پیدل ہی حج کرنے کے لئے نکل رہا ہے مشقتیں سفر کی برداشت کر رہا ہے تو بلکل کوئی حرج کی بات نہیں ہے باقی جب ہر طرح کی سہولتیں میسر ہیں اس کے باوجود اگر کوئی آدمی اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنا چاہتا ہے تو پھر یہ بلکل بھی درست بات نہیں ہے کہ ہر طرح کی سہولتیں ہونے کے باوجود کوئی یہ نظر مان لے یا ایسا عظم کر کے نکلے کہ میں پیدل ہی حج کروں گا تو ایسے باریال کام نہیں کرنے چاہیے کیونکہ جہاں آدمی کے لئے میسر نہ ہو وہ بندہ اگر مشقتیں برداشت کرتا ہے تو اس کے لئے وہی ایک راستہ ہے ٹھیک ہے کوئی حرج کی بات نہیں وہ کرے گا لیکن جس آدمی کے لئے سواریاں میسر ہیں یا دوسرے اور ذرائعیں میسر ہیں اور وہ بغیر چلے پیدل جانے کی بجائے سواریوں پر سوار ہو کر حج کر سکتا ہے تو ایسے بندے کو یہی سب کام کرنا چاہیے بلا وجہ اپنے آپ کو مشقت میں نہیں مبتلا کرنا چاہیے موسیقی موسیقی